موسیقی اسلام علیکم ویورز آج پھر ہم ایک نئے دن اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک نئے دن اور نئی ویڈیو ہی نہیں بلکہ ہم ایک اور نئے کنٹری کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں جی ہاں اسی ٹرپ میں ایک اور یورپین کنٹری انڈورا کی طرف جا رہے ہیں اچھا انڈورا کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں انڈورا بہت ہی چھوٹا سا بلکہ تائنیت سا کنٹری ہے سپین اور فرانس کے درمیان میں اور بہت ہی کائنڈ آف ہیڈن کنٹری ہے بہت زیادہ انفرمیشن اس کے بارے میں اگر آپ کو زیادہ جیوگرافیکل نالج بھی ہو تو آپ اس کنٹری کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں اچھا انڈورا کے بارے میں تو میں آپ کے ساتھ 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 انفرمیشن شیئر کروں گا تو پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم آج کا روٹ پلان ڈسکس کر لیتے ہیں تو ہی ہم بارسلونہ سے نکل رہے ہیں اور اپنے نیکس ٹاپ انڈورا کا جو کیپٹل سیٹی ہے انڈورا لا ویلا اس میں جا کے ہم سٹاپ کریں گے سٹاپ تو خیرہ رستے میں کرتے جائیں گے لیکن جو ہماری نیکس ڈیسنیشن ہے وہ انڈورا کا ایک تو بارڈر کروس کرنا ہے کیونکہ تھوڑا سا بتا دوں یہ نون ای یو کنٹری ہے یورپ میں تو ہے لیکن نوٹ پارٹ آف یورپین یونین تو آپ بارڈر پہ دیکھ رہے ہیں کہ کنجسشن شو ہو رہی ہے تو یہاں پہ بارڈر چیکس ہوتے ہیں اور بقیدہ بارڈر ہے کیونکہ یہ ای یو کا پارٹ نہیں ہے یہ کنٹری تو ہمیں یورپ میں رہتے ہوئے ایک طرح سے یورپ سے باہر جا رہے ہیں ابھی ہم اس وقت بارسلونا کے آؤٹسکرٹس میں ہی ہیں تو جیسا ابھی آپ نے گوگل میپ پہ دیکھا کہ ہماری آلموسٹ کوئی تین گھنڈے کی ڈرائیو ہے لیکن اویسلی یہ تین گھنڈے کی ڈرائیو نہیں ہوگی ہمارے لیے تھوڑی سی زیادہ ہوگی کیونکہ ہم نے کوئی سٹریٹ تو نہیں جانا ہم نے رستے میں کافی سٹاپ بھی کرنے ہوتے ہیں جہاں کوئی اچھی سینری نظر آئے گی اور رکنے کی جگہ ہو تو وہاں ہم ٹرائی کریں گے کہ رک جائیں کیونکہ یہ تھوڑا بارسلونا سے آگے جا کے ہماری انفرمیشن جو ملی ہے کہ یہ روٹ بہت سینک ہو جاتا ہے انڈورا چھوٹا سا کنٹری ہونے کے باوجود اپنے ٹوریزم کے لیے بہت فیمس ہے اور سپیشلی سکینگ ٹوریزم تو جسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر سکینگ کا ٹوریزم ہے تو اٹمینز وہاں پہ ہائی ماؤنٹین ہوں گے اور انڈورا کا جو کیپٹل ہے وہ بھی یورپ کا ہائیسٹ کیپٹل ہے کسی بھی کنٹری کا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ روٹ بہت ہی سینک ہونے جا رہا ہے تو سینک روٹ ہو تو ایک انہ ہم میکسیمم ٹائم سپینڈ کریں گے جتنا بھی ہو سکتا ہے تو چلیں اس روٹ کو انجوائے کریں ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی انجوائے کریں تو باقی انڈورا کے بارے میں ساتھ ساتھ میں آپ سے چلتے چلتے آگے جا کے جو بھی انفرمیشن ہے وہ شیئر کرتا ہوں موسیقی 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 آ رہے ہیں اور روٹ اتنا زبردست سینک ہو گیا ہے کہ ڈرائیو کرنے کا مزا آ رہا ہے کہ دل نہیں کر رہا کہیں رکھنے کو بس ایسے لگتا کہ یہ جو اگلا سین ہے وہ اس سے بھی بہتر آنے والا ہے کہ بس چلتے جا رہے ہیں بہت ہی مزا آ رہا ہے بہت ہی زبردست روٹ ہے کہ ہم نے جتنی بھی پیچھے ٹریولنگ کی اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹریپ کا سو فار ون آف تا بیسٹ روٹ جا رہا ہے اچھا تو ہاں میں پہلے آپ کو انڈورا کے بارے میں بتا رہا تھا تو انڈورا بسیکلی یورپ کا سکست سمالیسٹ اور آل آور دا ورڈ اگر دیکھا جائے تو سکسٹین سمالیسٹ کنٹری ہے یہ یورپ میں ہو کے بھی یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے میں ان کے جو ان کا شینجن ہے یہاں پہ لاز اور ان کے رولز ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ اس کو ایک ٹیکس سیون بھی کہا جاتا ہے یہ ٹیکس فری کنٹری ہے جو کہ ابھی ہمیں پتا چلا ہے کہ ہلکا پول کا ہے پہلے تو بالکل ہی ٹیکس فری ہوتا تھا لیکن اب ہلکا پول کا ٹیکس انہوں نے لگایا ہوا ہے لیکن پھر بھی یورپ کی نسبت یہ بہت ہی سستہ ہے یہ کوئی ٹاؤن آگیا چھوٹا سا رستے میں تو لوگ یہاں اسکینگ اور ٹوریزم کے ساتھ ساتھ شاپنگ کے لیے بھی آتے ہیں کیونکہ یہ ٹیکس فری ہونے کی وجہ سے یہاں آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ یہ کتنا سستہ ہے کہ یہ بس ایک رومری ہے اس کو فیمس کرنے کے لیے وہ ہمیں سامنے ماؤنٹین نظر آ رہی ہیں جو چھوٹیاں برف سے ڈکی ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے ہم انڈورا کے قریب پہنچ گئے ہیں اچھا نیچرل سینری کے ساتھ ساتھ یہاں کا جو کوئی آرکیٹیکٹر سٹائل پہ ہے وہ بھی بہت چینج ہو گیا جو ہی ہم انڈورا کی ضرور جا رہے ہیں پیچھے آپ نے دیکھا نا کہ بارسلونا وغیرہ کا ڈیفرنٹ تھا لیکن یہ جو ابھی یہ ٹاؤن یا ای ٹنگ ٹاؤن ہی ہے کیونکہ بارسلونا سے انڈورا تک کوئی بھی بڑا سٹی تو نہیں تھا رستے میں تو یہ والا ٹاؤن پیچھے نام میں نے پڑھا تھا لیکن ابھی مائنٹ سے نکل گیا لیکن چلیں باز میں شیئر کر دیں گے کیا نام تھا اس ٹاؤن کا تو اس کا اپنے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی زبردست آرکیٹیکٹ سٹائل ہے بلکل جیسی سینری ہے جیسا بیک ڈراب میں ماؤنٹین اور وہ نظر آ رہا ہے بلکل اس کو کہلیں کہ کمپلیمنٹ کر رہا ہے کہ اتنی وہ خوبصورت گھر بنائے ہوئے ہیں موسیقی 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 یہ سامنے بریج نظر آ رہا ہے یہ بریج یہاں کہلنے کو برامدہ ٹائپ ہے یہ بسیکلی لینڈ سلاڈنگ علیے بنایا جاتا ہے جن ایریا میں لینڈ سلاڈنگ کافی زیادہ ہوتی ہے اوپر سے تو وہاں پہ یہ اس طرح کا شیلٹر ڈال دیتے ہیں تاکہ جتنی بھی لینڈ سلاڈنگ ہو پتر وغیرہ روڈ پہ نہ بلوک کریں اور وہ اس کی چھت سے ہو کے آگے نیچے جو بھی ریور ہے یا ویلیو اس میں گر جائیں تو ویسے یہ یورپ میں سویچزلینڈ وغیرہ کی طرح بھی جائیں تو وہاں پہ یہ کافی اس قسم کے نظر آتے ہیں بورڈر بھی ہمارے سامنے آگیا ہے یہ رائٹ سائٹ پہ کیوں کہ سائن پیچھے شاید آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ بورڈر کے سائن آ رہے تھے جہاں پہ ساری ٹرافک کو ڈائریکشنز میں کر رہے تھے کہ کون سی گاڑیاں کس طرف جا سکتی ہیں یہ ہاں یہ سامنے جو ہے کارز وغیرہ کے لیے ایریا ہے یہاں تو فلیکز وغیرہ اور بقیدہ بورڈر بنا ہوا ہے یہ کائنڈ آف کیلنک ہے ہمیں پاس ٹائم ایسا پروپر بورڈر ملا ہے ورنہ جس کنٹری سے بھی ایک کنٹری سے یورپ میں سپیشلی کروس کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا چلے دیکھتے ہیں اس میں یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ سٹاپ کرتے ہیں کوئی بورڈر چیکس ہوتے ہیں کہ جانے دیتے ہیں جہاں ہم ویڈیو شوٹ کرتے رہتے ہیں جہاں تک ہمیں کوئی منع نہیں کرتا یہ تو سپین والی سائڈ تھی وہاں رینڈم لی کچھ گاڑیوں کو روکا ہوا ہے لیکن خیر ہمیں رکنے کے لیے نہیں کہہ رہے تو ہم جائے جاتے ہیں کوئی ضرورت نہیں رکنے گی آگے جا کے دیکھ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کائنڈ آف ہم نے اوفیشلی سپین کو کروس کر دیا یہ انڈورا کا سائن آگیا تھا ابھی ہم انڈورا میں انٹر ہو گئے ہیں تو یہ انڈورا کا آگے جو ہے نا بورڈر نظر آ رہا ہے انڈورا والی سائٹ پہ یہاں پہ لیت سی کیا ہوتا ہے کچھ چیکس وغیرہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ویسے کیوز تو لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی تو پتہ نہیں کہ روک رہے ہیں ویسے اتنی زیادہ بھی نہیں ہے کیوز تو لگ تو نہیں رہا کہ جیسے ساری گاڑیوں کو روک رہے ہیں اور چھوٹا سا روڈ ہے کیونکہ اگر بہت زیادہ روک کے چیک کر رہے ہوں تو یہ کیوز بہت زیادہ لمبی ہونی چاہیے یہ انڈورا میں ہی ہے کیونکہ یہاں پلیس کی گاڑیوں کا سٹائل چینج ہو گیا ہے تو لیس ہی یہ چیک پوائنٹ پر کوئی پاسپورٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہیں کیا نہیں پوچھتے خیر ان کے اندر کوئی بیٹھا ہوئے کہ نہیں کوئی نہیں روک رہا چلے چلتے ہیں یہ اگلا اس میں بھی کسی نے نہیں روکا آگے مجھے لگتا ہے کہ جی ہاں ہم تو آگئے جی انڈورا میں انٹر ہو گئے ہمیں کسی نے نہیں روکا نہ کسی نے روکا ہے نہ ہی ہم رکے ہیں تو جی اوفیشلی ویلکم ٹو انڈورا ایک اور نیا کنٹری نئی جگہ نیا دیس تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹری کیسا ہوتا ہے کافی ٹوریزم کے لیے اور اس کی نیچرل بیوٹی کے لیے تو بہت ہی فیمس ہے ویسے تو کچھ آئیڈیا ہو رہا تھا میں جب رستے میں آ رہے تھے تو باقی ابھی دیکھتے ہیں آگے جار کے اور ٹیکس فری چیزوں کے لیے بھی یہ فیمس ہے کہ یہاں پہ کافی سستی ہوتی ہیں چیزیں کیونکہ ٹیکسیز بہت کم ہیں تو وہ چیز کو بھی ابزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کوئی اس کا کلو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہاں جی یہ سامنے پیٹرول پمپ نظر آ رہے ہیں تو بلکہ یہیں سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ پیچھے ہم جو یورپ میں فیول کی پریسز دیکھ رہے تھے تو یہاں پہ کتنی ہیں تو کم ہے کافی وہاں پہ وان سیونٹی پلس تھا فیول تو یہاں پہ وان تھرٹی ہے اور مزید کی بات ہے کہ ہم انٹر ہوتے گئے ہیں تو ہر طرف پیٹرول پمپ بھی پیٹرول پمپ ہیں جو یورپ والی سائٹ سے سپین والی سائٹ سے لوگ آتے ہیں وہ پیچھے سے نہیں یہاں سے ہی آ کے فیلڈ ڈلواتے ہیں دیکھتے جائیں روڈ کے دونوں سائٹ پہ ایک ساتھ اتنے زیادہ پیٹرول پمپ مین کے لگ رہا ہے کہ لوگ پیچھے نہیں ڈلوا کے خالی ٹینک ہی لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے فیل کرواتے ہیں غیر ہمیں نہیں پتا تھا ہم نے ایسا نہیں گیا ہم نے سپین سے نکلتے ہوئے ٹینک فل کروا لیا تھا تو کافی زیادہ بچے تو ہو جاتی ہے لیکن خیر کوئی نہیں ایک نئی چیز کا یہاں آ کے پتا چلا تو کوشش کریں گے کہ یہاں سے جاتے ہوئے جو بھی یہاں پہ یوز کرتے ہیں تو فل کروا لیں گے موسیقی 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 کنٹری ہے تو بہت چھوٹا سال لیکن بہت ہی زیادہ کنجسٹل لگ رہا ہے کہ جب سے ہم باورڈر سے انٹر ہوئے ہیں وہاں سے ہارڈلی ہمیں کوئی خالی جگہ خالی جگہ تو بیسے تو ہے لیکن جو ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی پپولیشن نہ ہو گھر وغیرہ یا بیلڈنگز نہ ہو ایسا بہت ہی کم دیکھنے کو ملے ہیں ہم آلموسٹ یہ جو اس کا کیپٹل ہے لا ویلا انڈورا ویلا صاحب میں پہنچ گئے ہیں تو لیکن پتہ بالکل نہیں چلا کیونکہ جب سے انڈورا میں انٹر ہوئے ہیں تو لگ رہا ہے کہ ہم ایک ہی سیٹی میں آئے جا رہے ہیں لین یہ سامنے راؤنڈ باؤٹ پہ اوفیشلی ہم لا ویلا انڈورا میں انٹر ہو گئے ہیں یہ اس کا نام اور سائن بھی آگیا ہے تو چلیں انڈورا کا اگلا ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے یہ سیٹی یہ کنٹری ہمارے ساتھ کیسا ٹریٹ کرتا ہے اپنا کیا روپ ہمیں دکھاتا ہے وہ سب ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ایز یوزیل جو آپ نہیں کرتے لیکن اس دفعہ کر دیجئے گا لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں ویڈیو کو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ